بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ وڈیو میں ڈسکس کروں گا تمام تک خبریں اور ان کی تفصیلات لیکن تمام تک چیزیں ڈسکس کرنے اس پہلے گا ورنس پہلے آپ سب سے چھوٹی حضارش ہے کہ اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں یہ وڈیو یہ چینل کا بچھا لگتا ہے تو اس وڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپریب کیجئے گا اور کامیٹ سیکشن لیکے گا پاکستان زندہ بات پاکستان فوج زندہ بات اور اگر آپ کو یہ وڈیو پسند کر دی ہے تو اس وڈیو کو لائک لازمی کیجئے کا چینل سپریب کیجئے گا تاکہ مجھے آگے بڑھنے میں مدد مل سکے سب سے پہلے سب سے بڑی خبر وزیراعظم ناس صاحب کہتے ہیں کہ قوم کی ترقی اور حوشحالی کی بنیاد قانون کی حکمرانی سے وابستہ ہے وزیراعظم ناس صاحب نے مزید یہ کہا ہے کہ جو لوگ اور جو قومیں قانون کی بالا دستی کے اوپر یقین نہیں رکھتے جہاں پر پھلی شوٹ ہوتی ہے جو چاہے جو کو مرضی کریں وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی وہ ملک ترقی نہیں کرتے میں وزیراعظم ناس صاحب کی اس پاس سے بلکل متفق ہوں ایسا ہی ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم یورکی مثال لیں تو برطانیہ ایک کامیاب ملک ہے لیکن برطانیہ میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ کوئی بھی چور کوئی بھی لٹیرہ اٹھ کر وہاں پر کیا پذیر ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کو سزا نہیں ملتی اور نہ ہی اس کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پر پاکستان اگر ان لوگوں کو جو چو ڈاکن لٹے رہے ہیں ان کو پکڑ کر ان کو سخت سزائے دے دے تو پاکستان دنیا کی نمبر وان قوت بند سکتا ہے اور اس سے کوئی روک نہیں سکتا اگلی خبر کے جانے پڑھتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹارک جنرل کمر باجوا صاحب کہتے ہیں کہ جنگ میں برطانی کے لیے اثری چیلنجز سے نپنا ضروری ہے چیف آف آرمی سٹارک جنرل کمر باجوا اللہ ان کو طاقت دے اللہ ان کو حمد دے کیونکہ ہماری فوج ہمارے لیے سب کچھ ہے آج ہم جہاں پر سکون سے سانس لے رہے ہیں اللہ کی مدد سے اور اللہ تعالی نے پاکستان کی فوج کو الحمدللہ دنیا کی بہترین فوج بنایا ہے اگلی خبر کی جانے پڑھتے ہیں کہ منی لاننگ کیس میں 18 فروری کو شباہ شریف حمزہ شباہ شریف پر فرد جرم آئیت ہوگی فرد جرم آئیت ہوگی 18 فروری کو آج سے ٹھیک چیئے دن بعد لیکن مسلم لیگ شین کی چیہیں پہلے نکر رہی ہیں عطاولہ تعالی صاحب کہتے ہیں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں جن کو نیا پوائنٹ کرائے گیا ہے ان لوگوں کو بقیادہ طور پر حکومت نے ٹاسک دیا ہے کہ جو کچھ مرضی کریں شباہ شریف کو آپ نے جیل میں ڈالنا ہے تو شباہ شریف کے لیے بری خبر ہے شباہ شریف کو پتا ہے جو میں نے احساسیں بنائے جو میں نے جتنی بھی کرپشنز کی میرے پاس کسی قسم کی رسیدیں نہیں ہیں مجھے بقیادہ طور پر جیل ہوگی اسی وجہ سے چیخیں نہیں کر رہی ہیں اور 18 تاریخ کو یہ لوگ جیل میں جا سکتے ہیں اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ وزیر غزانہ یہاں پر شکترین صاحب انہوں نے ایک ایک خبر دیا اور وہ خبر یہ ہے کہ دوست ممالکی فیٹر میں پاکستان کے خلاف محاذ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اب دوست ممالک کون سے تھے انہوں نے ذکر نہیں کیا میں اپنے پاس کوئی خبر بریک نہیں کر رہا جاتا اگلی خبر یہ ہے کہ ظرفی بخاری صاحب کو نیا ٹاسک ملا ہے اور وہ اس طرح برطانیہ کے دورے کے اوپر موجود ہیں اور برطانوی جو شدادہ ہیں شدادہ چالس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا ہے شدادہ چالس کو کرونا وائرس بعد میں ہوا تھا اس سے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ظرفی بخاری نے شدادہ چالس کو بقیدہ دور پر پاکستان دورے کی دعوت دی ہے اب وہ آتے ہیں یا نہیں یہ وہ بہتر فیصلہ کریں گے اگلی خبر کی جانے پڑھتے ہیں کہ 23 مارچ کی پریڈ میں عمران ہان کی جگہ کوئی اور بزیر آزم ہو سکتا ہے منظور سان پپلز پارٹی کے سینئر انما ہے اس طرح کی پشکویاں کرتے رہتے ہیں جو کبھی سچ نہیں ہوئی اگلی خبر کی جانے پڑھتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان کی پارٹی کی طرف جکاؤ ہے جکاؤ ہے لیکن یہ فطری جکاؤ ہے ریام ہان صاحبہ ریام ہان صاحبہ سیاست میں انٹری کرنے کے لئے بیٹھے ہوئی ہیں وہ کس جماعت کو جوائن کریں گی 2023 کو کون کون سی نئی جماعتیں بنیں گی اور کون کون سی نئے جو چہرے ہیں وہ میدان میں اتریں گے وہ ایک لاتا ویڈیو آپ کو بنا کر بتاؤں گا اگلی خبر کی جانے پڑھتے ہیں کہ شوکترین نے ایک ایسی خبر دی ہے وزیر خزانہ شوکترین نے جس خبر کو لے کر پورا پاکستان پورا جو انڈیا ہے وہ بھی اس خبر کو لے کر کافی زیادہ انہوں نے پاکستان کے اوپر اور اس خبر کے اوپر نظریں جمعی ہوئی ہیں اور خبر یہ ہے بڑی خوشکبری ہے اس سال کی سب سے بڑی خوشکبری ہے کہ آئندہ اجلاس میں فیٹ اوف گری لس سے نکل جائیں گے شوکترین گری لس سے نکلنے کے لئے اٹھائیس میں سے ستائیس شرائط پوری کر دی ہیں وزیر خزانہ وزیر خزانہ شوکترین نے امید ظاہر کی ہے امید پر دنیا قائم ہے کہ فیٹ اوف کی آئندہ جائزہ اجلاس میں پاکستان گری لس سے نکل جائے گا سینٹ میں ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ایوان کو اگاہ کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکترین نے بتایا کہ گری لس سے نکلنے کے لئے اٹھائیس فرمی میں سے ستائیس شرائط پوری کر دی ہیں ہمارے گلاف جن ممالک نے پوزیشن لی ہوئی ہے وہ ہمارے دوست نہیں تاہم یہ کوئی بٹن ہے جسے فوراں آن یا آف کر دیا جائے سینٹر پیر سابر شاہ نے کہا ہے کہ اچھا بٹن ہے جو ساڑھے تین چار سال سے آن ہی نہیں ہو رہا انہوں نے ٹاؤنٹ کرتے ہوئے کہا رولی کے سینٹر ارفانس لیکن کہا ہے کہ اب تک اکومتی وزیر اور ترجمان اپنی ناکست کر دی ملبان نواز شریف اکومت پر ڈالتے رہے ہیں لیکن آج خود اکومت نے تسلیم کر دیا ہے کہ مثلا لیگ نون کے دور میں پاکستان کو فیٹ اپ کے گریل لسٹ سے وائل لسٹ میں لے آئی تھی جو اکومت ختم ہونے تک وائل لیگ میں رہا ہے نون لیگ والوں کا یہ بیانیاں غلط ہے دو ازار اٹھارہ میں پاکستان گریل لسٹ کی یعنی یہ فیٹ اپ کی گریل لسٹ میں ہی موجود تھا جو جو کہ نواز شریف کی غلط پاسی کے وجہ سے اور سب سے بڑی جو یعنی کہ خبر یہ تھی اور سب سے بڑی پاکستان میں خرابی اس ٹائم ہوئی تھی جب پاکستان میں ان لوگوں نے پاکستان کا پیزہ اٹھا کر بیرون نے ملک شفٹ کیا دیکھیں فیٹ اپ والے ہم سے کیا مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں کہ آپ منی لانڈرنگ روکیں آپ ان لوگوں کی یہ جو لوگ چوری کر رہے ہیں ان کی چوری کو پکڑیں اگر پاکستان منی لانڈرنگ کو روک لیتا ہے تو اسی ٹائم ہی پاکستان گریلی سے نکل کا وائل ڈسٹ میں آ جائے گا اگلی خبر کے جانے پڑھتے ہیں کہ نواز شریف کی طبیعت بہتر ہیں انہیں مزید اتیاد کی ضرورت نہیں میڈیکل بورڈ میڈیکل بورڈ نے کہا ہے کہ خون کی رپورٹس میں دیگر تفصیلات حاصل کیے بغیر ان کی طبیعت سے متعلق رائے نہیں دے سکتے پنجاب حکومت کے خصوصی میڈیکل بورڈ ایس ایم بی کے مطابق سابق وزیر آسم اور مسلمینوں کے سربراہ نواز شریف کی دل کی شریعانیں صحیح کام کر رہی ہیں رپورٹ کے مطابق معاملے میں پیش ٹاف سے باخبر ذرائع نے بتایا کہ بورڈ کی رائے ہے کہ نواز شریف کی دل کی دو شریعانی لیپٹ انٹرز جو ہیں ال ای ڈی بہترین کام کر رہی ہیں جبکہ دوسری شریعان بھی ٹھیک ہے جس سے ان کی زنگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے یعنی کہ ان کو دل ٹوٹ نہیں سکتا ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے مہرین نے کہا ہے کہ نواز شریف کی نئے رپورٹ کا جائزہ لیتے ہوئے کہ رپورٹ میں کچھ نیا نہیں ہے اس طرح کے رپورٹ پہلے بھی موجود ہیں نواز شریف سے نواز شریف نے گزشتہ دو سالوں میں بہترین علاج کروایا ہے اب انہیں کسی رکاورٹ کا زامنہ نہیں ہے تاہم ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کے واپس آنے پر انہیں جیل بیجنا ان کی دل کی بیماری میں پچیلگی کا سبب بند سکتا ہے اور نواز شریف کی واپسی اگر ہو جاتی ہے تو مریعہ نواز شریف صاحبہ کدھر جائیں گی مریعہ نواز شریف کے لیے یہ بری قبر ہوگی کیونکہ نواز شریف اگر واپس آئے تو ناسی نواز شریف کو جل کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ مریعہ نواز شریف صاحبہ جو کہ اسی مریض کی عیادت کے لیے جن کو رہا کیا جائے گا رہا کیا گیا تھا تو وہ ایک دفعہ پھر جیس جا سکتی ہے یہاں پر ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ میں شامل کرنا چاہوں اور خبر یہ ہے کہ اپوزیشن جوادو نے بڑی کوشی کی کہ جنگی خان ترین گروپ کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے لیکن وہ گروپ جنگی خان ترین کا جو گروپ ہے وہ الادہ نہیں ہوا اور اس الادہ کی نہ ہونے کی وجہ سے اور عمران صاحب کی اور جنر کا مرباجہ اور اسٹیڈیشمنٹ کا ایک ہی پیج پر ہونے کی وجہ سے تحریک عدم اعتماد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ویڈیو اپسان نہیں ہے تو اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینل سپریٹ کیجئے گا سال اگن اٹھکیشن میں اٹھوائی گا تاکہ جو آنے میرے ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں ابھی تحقیق دیتا ہے نیکس ویڈے تحقیق دی جازت اللہ حافظ پاکستان دابات پاکستان فوش پاین دابات